حضرت مولانا مناظر احسن علانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے سڑک کے کنارے ایک ہوتل پہ چائے کیلئے روٹ گئے ہوتل والے کو چائے کا آڈر دیا اور ہم بالکل سڑک کے قریب چرپائیوں پر بیٹھ گئے چائے کا انتظار کر رہے تھے سات ایک اور چرپائی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ہم دیکھ رہے تھے اس کو تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا پھر وہ کھڑا ہو گیا سڑک کی طرف مو کر لیا اور کتی کی طرف بھونکنا شروع کر دیا خالص جیسی کتہ بھونکتا ہے ایسے بھونکنا شروع کر دیا پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہو گیا پھر سڑک کی طرف مو کر لیا اور کتی کی طرف بھونکنا شروع کر دیا پھر آکے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گیا اب ہم حیران تھے یا اللہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اتنا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن جب کسی کا دماغی توازم ٹھیک نہیں ہوتا تو کئی قسم کی حرکتیں کرتا ہے آخر یہ بھونکتا کیوں ہے کوئی اور حرکت کیوں نہیں کرتا پاگل لوگ کئی حرکتیں کرتے ہیں یہ صرف بھونکنے والا کام کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دکاندار جب آیا تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے تو دکاندار نے کہا کہ آپ لوگ چہرے مہرے سے مولوی معلوم ہوتے ہیں ہم نے کہا ہاں ہم بھی مولوی ہیں کہ نے لے کہا جی ہاں اس بندے کو میں جانتا ہوں یہ میرا پرانا جاننے والا ہے جب پاکستان بننے کی تحریک چل رہے تھی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی نکتہ نظر کے مخالف تھے چلو اختلاف تو ہوتا ہے وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کئی لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو وہ تکلیفیں پہنچائیں ان کی شان میں وہ گستاخی کی ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا چنانچہ یہ وہ بندہ ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تقریر کرنے کے لئے آئے ابھی انہوں نے تقریر شروع کی تھی یہ دور سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کتی کی طرح بھونک رہا ہے یہ بندہ کہنے لگا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کتی کی طرح بھونک رہا ہے بس اس نے یہ بات کر لی اور پھر اس کے بعد آیا اور کچھ عرصے بعد نماغی توازن خراب ہو گیا اب اس کا حال آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں